یعنی اہلِ کفر جو ہے وہ اصل میں اہلِ ایمان کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں یعنی اہلِ ایمان اگر دعوت دینا بند بھی کر دیں تو بھی اہلِ کفر کو اہلِ ایمان کا وجود قابل قبول نہیں ہے وہ اصل میں ان کے وجود سے ہی ان کو پرابلم ہے یعنی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباہ نہ کر لیں یعنی کہا حتی تسبتو یہاں تک کہ تم خاموش رو جاؤ تمہارے خاموشی بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے یعنی تم دعوت نہیں بھی دو گے تو بھی وہ تمہارے وجود کو برداشت نہیں کرتا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بالکل ان کے سامنے سے ہٹ جاؤ ان کے علاقے سے ہٹ جاؤ تو ان کے دین میں آ جاؤ تو حالا کی حضرت شعب نے اب تو کہی دیا کہ اب صبر کرتے ہیں ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے لیکن اب بھی ان کو حضرت شعب اور ان کے ساتھ حضرت شعب علیہ السلام سے ان کی جو قوم کے ایلیٹ کلاس تھا جو ایک ورکنگ جو ایک جو ہے وہ رولنگ کلاس تھی جو ان کی حکمرہ طبقہ تھا سرداروں کا طبقہ تھا اہل مال کا طبقہ تھا انہوں نے حضرت شعب سے کیا کہا یہ تکبر کرنے والے لوگ انہوں نے کہا ہم ضرور بضرور ایشوائن تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے قریہ سے اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا تم ہماری مجلت میں دوبارہ لوٹاؤ یعنی یا تو گھر واپسی کرو یا تو ملک چھوڑ کر کے چلے جاؤ آج ہمارے ملک میں بھی ایک طبقہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعلیم دن نا بالکل سیم وہی الفاظ گھر واپسی اس لئے میں کہتا ہوں نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ باطل کے حربے ہر زمانے میں ایک جیسے ہی رہیں اسطلاحات تھوڑی بہت فرق کے ساتھ سب کی ویسی رہی ہے آج بھی ہمارے ملک میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو کنورجن نہیں کرارے ہیں ہم تو گھر واپسی کرارے ہیں تو اسے تو شہب سے کہہ رہے ہیں یا تو گھر واپسی کرو رجا کے معنی میں آتا ہے کہا کہ یا تو ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ ہمارے بھی یہ خاص ملک کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری باطنی قبول ہے تو فلا ملک میں چلے جاؤ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا یا تو ہمارا علاقہ چھوڑ دو یا تو ہماری ملک میں واپس آجا ہر زمانے میں جب آدمی کے پاس باطل کے پاس دلیل کی طاقت نہیں رہ جاتی تو وہ طاقت کی دلیل استعمال کرتا ہے جب زبان کی طاقت نہیں رہ جاتی تو وہ طاقت کی زبان استعمال کرتا ہے بجائے اس کے کہ حضرت شعب علیہ السلام نے جو دلیلیں دی تھیں حضرت شعب علیہ السلام بہت بلیغ اللسان تھے ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بہت مہارت رکھی اس لئے حضرت شعب علیہ السلام ان انبیاء میں سے جن کو خطیب الانبیاء یا اس طرح کیا بھی لقب دیا گیا کہ انبیاء میں وہ لوگ جو خطیب ہیں خطابت میں وہ مہارت رکھتے تھے تو بجائے اس کے حضرت شعب علیہ السلام کی دلیلوں کا جواب دیا جائے کیا کہہ رہے ہیں یا تو ہمارے ملک سے چلے جاؤ یا پھر یہ کی ہماری ملت میں واپس آ جاؤ سے بہت مہاروں اور گیشن